موسیقی رام رام نمشکار سبھی دوستوں کو یہ آپ نے پیچھے والی ویڈیو میں گورخنات اور ردرنات مہارات جی کو دونوں باپ بیٹوں کو دیکھا بہتی دکھت خبر ہے آلکہ یہ ویڈیو میں چار پانچ دن بعد ڈال رہا ہوں چار پانچ دن پہلے کی یہ گٹنا ہے صبح صبح اپنے گورخنات مہارات جی چھوٹے مہارات جی جو اپنے گورخنات تھے وہ پرماتما کو پیارے ہو گئے بھائی اپنا جو چھوٹا بچڑا تھا پانچ دن چھٹا دن ہو گیا آج اس بات کو یہ آپ دیکھ سکتے ہو بھی ماتر ایک مہینے کا جس دن گورخنات ہوا تھا ماتر ایک مہینے کا اسی دن ایک تاریخ کو یہ صبح صبح ایک دم مچانک سے کوئی بیماری نہیں کوئی کسی پرکار کی بلکل ہشٹ پسٹ کھاتا پیتا کھیلتا کھتا اچھی طرح صبح دودھ پیا جب دل کرتا سرسوتی کا دودھ پیتا جب دل کرتا بیٹھتا اور ہمیشہ دودھ پیتا دودھ پیتے ہی اپنے پیتا نندھی کے پاس جا کے بیٹھتا تھا اور کہیں سرسوتی کے پاس بھی نہیں بیٹھتا تھا رودرناتھ کا اور اس کا اتنا پریم تھا ایک مہینے کا ہوا تھا بیچارہ بھائی ایک مہینے میں کم سے کم پانچ سا بار تو بیمار بھی ہو چکا تھا یہ سٹارٹنگ میں بھی بٹ اب تو بلکل ہشٹ پسٹ تھا اور کچھ نہیں ہوا نہ کوئی بخار نہ کوئی کچھ بھی بس صبح ایک دم دو تین بار خانسی آئی اور ایک دم چلیا گیا بھائی اب بولنے والے بول دے ہیں بھائی پر اس بچڑے کو اتنی نظر ہوئی اتنے گندے آدمیاں اتنی نظر تھی اس بچڑے کے اوپر جو مارے یہاں کے ایک کچھ آدمی ہیں جو مطلب سالے دیکھ کا اتنے جڑے ہیں بھائی کیا بتاؤں بھائی میرے اوپر جو بیٹی ہے وہ میں جانوں بھائی دوسرے نے تمہیں کی سمجھاؤں اور کیے بتاؤں میرا دل کی بات میرا دل کا درد جو ہے وہ صرف میرے کوئی پتا بھی کس امید سے لوگ تو یہ کہتے تھے بھی یہ بچڑی دے بچڑی دے پر میں اوپر والے سے دعا کرتا بھی یہ سرسوتی اپنی بچڑا دے اور اوپر والے نے میری سنی بھی اور بہت جلدی ہی اس کو اپنے پاس بلا بھی لیا بڑے دکھی من سے یہ ویڈیو میں آج پانچ سی دن بعد پوسٹ کر رہا ہوں میں تو یہ بھی اس لئے ڈال دی بھائی بھائی بار بار کمنٹوں میں پوچھتے رہتے ہیں بھی گرکھنات کہاں ہے آگے نہیں پوچھیں گے بار بار پھر وہ بتانی تو پڑتی وہ آگے بتانی پڑتی پھر میں مہارات مہارات جی کے پاس گیا بھائی رام شروع مہارات جی کے پاس خاندو آسرم میں کیونکہ ان کے پاس اس کا اپنے ردرنات کا بھائی ہے یہ دیکھو بھی لمبائی آپ گاڑی پکپ کے فرس سے آپ لمبائی کا انتازہ لگا لو ایک مہینے کا کتنا ہو گیا تھا یہ دیکھو ماتر ایک مہینے کی ایج میں اتنے لمبے چوڑے اور مضبوط پیر اتنا شریر غزب گا بہت امید تھی اس بچڑے سے میری کوئی سیل کرنے کی وہ نہیں تھی حالانکہ اس رس ہوتی کہ مجھے اب کی بار جب یہ بیائی اس ٹائم بھی چھلاک روپے لگ رہے تھے نتیس بھائی نے بہت بار بولا پر یہ تو دینی ہی نہیں تھی بھائی اگر ایسا کچھ کسی کو پتا ہو تو بھی نقصان تو کسی کو ہوئی نہیں اب یہ نقصان بہت مشکل سے جیلا جاگا یہ دیکھئے بھئی آپ بڑے کتے آدمی کی نظر کھا گی بھائی بچڑن ہے اور ان کمین آدمیانے نون ہی بیرا رہے کیوں جڑو ہو پاڑوں پوسوں میں ہوں یار کسے پھر بھی جڑے ہیں بھائی اس کی دوسرے تیسرے دن نظر اتارا گرتی میری میری ممی جی اور اس کا ہر بار نظر ملا گرتی بھائی جو آتا وہ ایک پتا نہیں کس کس کی نظر کھائی ہے اس بچڑے گی اسے اسے لوگ بھی ہیں جو اپنی گاں کرا لے جائے ہیں یہاں نئے نئے دودھ پریگننٹ اردرنات کا جب ان کے پاس بچہ ہوا ہے تو وہ گولو کھرکڑا کا اردرنات یہ بات بولتے ہوئے بھی ان کو درد ہوا ہے ایسے ایسے لوگ بھی ہیں دنیا میں پر بھی چلو جو پرماتما کی مرجی تھی اچھا تھی اتنے ہی اس کے سانس تھے مارے پاس اب سرسوتی کو ایک اور بچڑا لے کر آیا ہوں بھائی رامشروپ مہراجی کے پاس سے خاندوہ آسرم سے اپنے اردرنات کا بھائی ہے ان کے پاس دکھو گرکھنات تو کہاں سے ہوگا پر دودھ خراب نہیں جائے گا گوماتا کا اس لئے میں اس بچڑے کو لے کر آیا اس کی ویڈیو بھی آپ لوگوں کے سامنے ایک دو دن میں ہی میں ضرور ڈالوں گا پرماتما بھائی گرکھنات کی آتما کو شانتی دے پر آگے جب بھی سرسوتی بھی آئے گی بھائی نہ کسی کو کوئی ویڈیو دکھاؤں نہ کوئی بچہ دکھاؤں جب یہ تھوڑا بڑا ہو جائے گا چار پاس مینے کا بچہ اگلی بار جب اس کی کوئی ویڈیو ڈالیں گے اگلی بار سرسوتی گی مالک پھر ہم نے بچڑا دے بچڑے گی نہیں جرور ہم نے پھر پرماتما سے دعا کرانے بھی بچڑا دے ہم کو سرسوتی پھر اسے ایک سال محنت کریں گے ایک سال تو برباد ہو گیا ہمارا جو مالک کی مرضی بھائی